ویلکم ٹو ایج سیمپل عزیز طلبہ و طالبات اس ویڈیو میں ہم نظم نمبر تین زمین کربو و بلا جس کے شاعر ہے وہی دکتر اس کی مشکی سرگرمیاں سال کریں گے پہلا ہے نظم بگور پڑھئیے اور دیہوی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے پہلا ہے نظم زمین کربو و بلا کی سنف لکھئیے تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ نظم زمین و کربو کربلا کی سنف کیا ہے کربلائی مرسیہ دوسرا ہے مرسیہ کی کس میں لکھنا ہے آپ کو تو کربلائی مرسیہ اور شخصی مرسیہ نیسٹ شاعر کا نام اور نظم کا ماکس کیا ہے کربلا تا کربلا اس طرح سے آپ کو اس کا جواب مکمل کرنا ہے نیسٹ نظم میں استعمال کیے گئے زمین کربو و بلا کے دگر نام تحریر کیجئے تو اس کا جواب ہے خاک شفا صداف اور دشت جو استعمال کیے گئے ہیں نیکس مورکہ کربلا کے شروع ہونے کی وجہ بیان کیجئے جواب اس طرح سے لکھیں کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے کوفہ بلایا انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں گے اور یزیز سے مقابلہ کریں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وعدے کے بھروسے پر کوفہ روانہ ہوئے ان کے ساتھ خاندان کے بہتر افراد تھے جن میں عورتے بھی تھی بچے بھی تھے اور بوڑے بھی یہ کافلہ عراق کے دریائے فراد کی ایک نہے کے کنارے خیمہ زن ہوا تو ہتھیاروں سے لیز یزیز کا لشکر آن پہنچا اس نے کافلے کو ایک کافلے کو گھیر لیا آپ سے یزیز کے بیعت کا اسرار کیا گیا آپ نے اور آپ کے ہمراہیوں نے اس بیعت سے انکار کر دیا اس پر وہ در پہ آزاد ہو گئے اور مورکہ کربلا واقع پذیر ہوا مورکہ کربلا واقع ہوتنے کی تاریخ اور مہینے کا نام لکھئے دس محرم الحرام اس کا جواب ہوں گا نیکس نظم میں استعمال کی گئی دو تشبیحوں کی وضاحت کیجئے جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں نظم میں سہرہ کو دل حاسس اور دریا کو کمزرف کے وعدے سے تشبیح دی گئی ہے حاسد کا دل چھوٹا اور تم ہوتا ہے اس طرح دشمنوں کے نرگے میں گھرنے کے بعد سہرہ بھی چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے دریا پر چھوٹے دشمنوں کے پہرے تھے اس لئے کنارے تک پہنچنا کافلے والوں کے لئے بہت مشکل اور کٹن کام تھا لیکن دریا کی مثال کمزرف کے وعدے کی طرح تھی جس طرح کمزرف وعدے سے پھر جاتا ہے اسی طرح دریا بھی کافلے والوں کے لئے پھر گیا تھا نیکس اپنے پسند دیدہ بند کی تشریح کیجئے اور پسند گیدگی کی وجہ لکھئے تو دیکھیں ہمارا پسند دیدہ جو شیر ہے جب قذب کی بید سے کیا صدق نے انکار سوداگر ہوا خود جسم پہ سجنے لگے ہتھیار میدان میں لگے اسلح جنگ کے انبار شرحق کے مقابل ہوا آمد پیکار خواب زیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا تشریح شاعر کہتا ہے کہ جب سیدنا حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید کے سپاہی اپنے جسموں پر آلات وہ حرب سجا کر میدان میں اتر آئے میدان جنگ میں ہر طرف جنگ کے ہتھیار دکھائی دینے لگے باطل حق کے مقابل آ کھڑا ہوا وہ ظالم اور جابر تھے بے ہیس وہ مردہ ضمیر تھے ان کے دل رحم سے آری تھے اہل ایمان طاقت تعداد کے رہا سے باطل کی مقابلے میں تھوڑے تھے مگر ان کے دلوں میں ایمان کا جوش و خروش تھا وہ صبر ہوتا ہے ملک کے ساتھ ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر رہے تھے اور مورخہ توقت حق باطل کی تفصیلات تاریخ کے عوراق میں رقم کرتا رہا یہ شیر ہمیں اس لئے پسند ہے کیونکہ اس میں ان کے کامل ایمان ہونے کی رلیل ملتی ہے کہ اتنے مشکل ہونے کے باوجود بھی اپنی ایمان پر قائم رہے نیکس نظموں میں آنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب ہے شبیر نیکس نظم کے کسی بند کی ردیف اور کافی تحریر کیجئے نظم کے دوسرے بند میں آنے والے کافی ہے تابہ جانا پیہ سامہ ترائی اور خدائی اور ردیف ہے ہماری اس طرح سے اس کا جواب لکھ سکتے ہیں نیکس آپ کو ایک بند دیا گیا ہے جس کا آپ کو معفوم لکھنا ہے تو جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے دریہ کے کنارے خیمے لگا دئیے اتنے میں دشمنوں کی فوج نے آ گھیرا دنیا نے بھی رکھ فیر لیا حاسد کا دل چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے اسی طرح دشمنوں کے نرگے میں گھرنے کے بعد سہرہ بھی چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا جس طرح کمزرف وعدے سے پھر جاتا ہے اسی طرح دریہ بھی کافلے والوں سے پھر گیا تھا اہلِ بیت کا کافلہ گلشن یعنی اپنے وطن سے نکل چکا تھا اور یہاں سہرہ میں ریت پر آ کر ٹھہر گیا تھا مرسیہ کا زمین کربوہ بلہ کی پہلے اور آخری بند میں تضاد کے اشار ہے انہیں لکھئے تو دیکھیں پہلے بند میں تو ہمیں کوئی سناتے تضاد کا اشار نہیں ملتا ہے آہ لازٹ اس میں دیکھیں جب زکزب کی بیعت اسے کیا صدق نے انکار ہوا سوداگر خود جسموں پہ سجنے لگے ہتیار یہ سناتے تضاد کا شیر ہے عزیز طلبہ و طلبات یہاں آپ کی تمام مشکی سرگرمیاں مکامن ہوتی ہے امید آپ کو اس ویڈیو سے کافی مدد ملیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے